ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے بچے کو بوزدلی نہ سکھائیں اپنے بچے کو پست حمتی نہ سکھائیں وہ کم حمتی کا شکار نہ ہوں ماں باپ کی ڈیلنگ بڑا میٹر کرتی ہے کہ اگر وہ بچے کے ساتھ سختی سے معاملہ کرتے ہیں بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں سپریس کر کے رکھتے ہیں اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے وہ اظہار خیال نہیں کر سکتا زبان کھولنے سے پہلے ہی اسے درائیا اور دھمکایا جاتا ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ بچہ کبھی بہادری تھوڑی سیکھے گا وہ اپنی بات بتانا تھوڑی سیکھے گا اس کو ایک ہی چیز آئے گی اور وہ زلط اور پستی ہے تو زلط سے بچانے کے لیے پستی سے بچانے کے لیے بلند ارادوں کی ضرورت ہوتی تو اقبال کہتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یعنی سخت کوش زندگی گزاریں مشکلات کو سر کرنا جو ہے یہ بڑی بات ہے پہلے تو بوائی سکاوٹس اور گلز گائیٹ کا بہت زیادہ سلسلہ ہوتا تھا لوگ بچوں کو جو سکولز کی طرف سے بھی ایسی چیزیں سکھائی جاتی تھی جس کے بعد ان کی بڑی سخت کوشی والی ٹریننگ ہوتی تھی اب تو مجھے لگتا ہے برائیلر مرگیوں والا سلسلہ ہے یعنی بچوں کو بہت ہی ایسا محول دے دیا ہر بچہ جو ہے وہ سٹیف ٹوئیز کی طرح ہے یعنی زندگی والے کام نہیں کرتا بلکہ یہ کہ اسے کھلا دو پلا دو اٹھا دو بٹھا دو اس کے اندر کوئی خواہش پیدا کر دو پھر وہ زد کر لے پھر وہ چیز لے دو اور سب کچھ پروائیڈ کر دو یعنی اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے جس بچے کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا اور پھر وہ برداشت بھی نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے میں نے خواہش کرنی ہے یہ میرا کام ہے جنریٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر سے خواہشات ماماپ مشین ہے خواہشات پوری کرنے والی تو اس میں بچہ جو ہے وہ زد کرنے کا عادی ہوتا ہے بچہ غصہ کرنے کا عادی ہوتا ہے بچہ بے سبری کا عادی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر برداشت کی قوت ہی نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں میں نے بلند مقاصد کے لیے جینا ہے اور زندگی جو ہے وہ تو یعنی سخت کوشی کا نام ہے جیسے ہمارے اسلاف کہتے تھے بچوں کو نرم بستر پر نہ سلائیں وہ زندگی میں بڑا کام نہیں کر سکیں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں اس عمت کا فرد بنایا وہ یہ کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے تو ایسی نفسیات تو بھار کے جس میں بچہ پیدا ہو اور آپ پیدا ہوتے بچے کی پہلے سیل اس کی سیلفیاں اور اس کی جو یعنی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں تو اسے لگتا ہے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اب اس کا کھلونا ہی موبائل ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس ہاتھ میں اللہ کی کتاب آنی چاہیے تھی آپ نے کرول کرتے بچے کے ہاتھ میں کیا تھما دیا تو اس کی اسوسیشن کس سے ہوگی اسوسیشن بھی تو اسی سے ہوگی نا تو میں نے ایگل کو آپ کے سامنے رکھ دیا شاہی کو اور وہ جیسے اقبال نے کہا ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں سبحان اللہ یہ تیسری بڑی بات ہے کہ شاہین چوہے نا وہ تو ایسا ہے کہ جس کے سامنے اتنے افق کرنے والے اتنے کام ہیں کہ اس کے کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے وہ ایک ختم کرتا تو اگلا اگلا جہان اس کے سامنے ہوتا ہے یعنی ایک بڑے مشن کے لیے پرپیر ہو رہا ہے نا تو شاہین کا طرز زندگی فرق ہے اور جیسے شاہین کی پرواز کے حوالے سے بہت سے اشار اقبال کے ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شاہین دم لینے کے لیے اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا وہ اس زندگی کو ایک کشمکش کے طور پر قبول کرتا ہے اور اس حیات کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے تو بچے کو ابتدا سے ہی چیلنج قبول کروانے چاہیے چیلنجز کے لیے تیار کرنا چاہیے بچے کو بہت آرامد زندگی نہیں گزروانی چاہیے اس کے لیے ہر دم نیا چیلنج ہر دم نیا چیلنج اس کے سامنے رکھنا چاہیے